بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا اور یہ پیرا گراف خاص طور پر انٹر کے جو پار ٹو کے بچے ہیں مطلب سیکنڈ ایر کے بچے ہیں ان کو یہ پیرا گراف آتے ہیں اور یہ بچے پورے پورے نمبر لے سکتے ہیں چونکہ ویسے تو اداروں میں مہتر اٹر ہو آ جاتا ہے ہمارے لیکچر میں ان کو بیلی فیلٹ یہ ہوگا کہ ٹیکنیکس کیلئے لوگی ان کی وکیپری بھی سٹرون ہو جائے گی اور پھر پرٹیکل لائف میں یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ سپورٹ دے گی اس دنہ یہ جو پیرا گراف ہے بی اے پارڈوان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پندرہ نمبر کھاتا ہے ان کو بھی یہ سپورٹ کرے گا تو مزید یہ کہ جس کو پیرا گراف کو ٹرانسلیٹ کرنا آ جائے تو پھر وہ ایسے رائٹنگ بھی کر سکتا ہے اور پریسی رائٹنگ بھی تو مطلب یہ ہے سب سے زیادہ جو بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے ان کو پیرا گراف ٹرانسلیٹ نہیں کرنا آتا ہے چونکہ ان کو ٹیکنیک کے بارے میں ویرنس نہیں دی جاتی نہ ان کے باس وکیابلی ہوتی ہے ہم پوری کوشش کریں گے اپنے بچوں کو سیلف رائٹنگ سکھائیں اور اس سیلف رائٹنگ میں آپ کی وکیابلی بھی سٹرون ہوگی اور ٹیکنیک بھی آگی آپ نے ہمارے جو دونوں چینل ہے تنمیم پوائنٹ اور پروفیسر تنمیر ٹپس ان دونوں کو زیادہ آگے ان کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جیسے کہ یہ شیئر کرتے جائیں وہ لوگ جو ڈرے ہوئے انگریزی سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی نہیں سیکھ سکتے تو جب وہ سیکھ جائیں گے انگریزی تو وہ آپ کو بھی دعائے دیں گے اور بے شمار ہمارے بچے جو جوب کرنے والے ہیں فورسز میں بھی جوب کرتے ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بی اے کو کریں تو مطلب یہ ہے کہ وہ انگریزی کی ویسے ڈرتے ہیں اور پھر وہ مطلب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اگر یہ چیزیں ان تک بھی پہنچیں گی تو انشاءاللہ کوئی بچہ اپنی تعلیم کو جو ہے وہ ڈس کنٹیو نہیں کرے گا ہر بچے کی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ڈگرییاں ہیں تو یہ سب سے بڑا ذریعہ بنے گا آپ کا انگریزی ڈگریوں کو لینے میں آپ دیکھیں گاؤں میں سبتال اور تعلیم کی سہولیات محضور ہوتی ہے اب پہلے تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں پھر وکیبری جاتے ہیں پھر ٹرانسٹ کریں گے گاؤں میں زیادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں دیازی اپنی قسمت پر کانا ہوتے ہیں وہ اپنی تعلیم میں جتسبی نہیں لیتے وہ انچی خواشات نہیں رکھتے ان کی واحد جتسبی اپنی پیداوال کو بڑھانا ہوتی ہے دیازیوں کو تعلیم دینے کے لیے حکمت کو اگزامات اٹھانے چاہیے گاؤں میں سکول کالج اور ہسپتال کھولے جانا چاہیے آپ سب سے پہلے وکیبری دیکھیں دا فسیلٹیز آف ہسپیٹل اینڈ ایڈیوکیشن حسطال اور تعلیم کی سہولتے لیمیٹڈ دا محدود دا میجورٹی آف دا پیپل ان ویلچ گاؤں میں لوگ کی اکثریت اللیٹریٹ جاہل کنٹینٹیڈ ویڈ دیئر لوڈ اپنی قسمت پر کانا مطمئن ہونا ہائی ڈیزائرز بہت بڑی خواشات دیئر سول انٹرسٹ سول میں نے واحد ان کی واحد تسبیر انکریز دیر پروڈیکشن اپنی پہلے وال کو بڑھانا انکریز بڑھانا اگر آپ کا فکرہ سادہ ہوگا تو فارمولا ہوگا سبجٹ ایزار ایم اور ابجٹ اب اس میں سبجٹ ہے حسطال اور تعلیم کی سہولتے ہیں یہ پورا سبجٹ ہے دا فرسلیٹیز آف ہسپیٹرل اینڈ ایڈوکیشن یہ پورا سبجٹ ہوگیا سبجٹ ہوگیا سبجٹ ایزار ایم اور تعلیم کی سہولتے ہیں پھر آر لیمیٹیڈ آر لیمیٹیڈ محدود ہوتی ہیں کہاں گاؤں میں ان ویلیجز نیسٹ دیکھیں گاؤں میں جاتا لوگ جاہل ہوتے ہیں پھر سادہ فکرہ جاتا لوگ مجورٹی آف دا پیپل یا موسٹ آف دا پیپل ان ویلیج گاؤں میں جاتا لوگ یہ بھی سبجٹ ہے موسٹ آف دا پیپل ان ویلیج یا مجورٹی آف دا پیپل ان ویلیج گاؤں میں جاتا لوگ آر ان لیٹریٹ ان لیٹریٹ مین جاہل یا آر آن ایڈوکیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں دیازی اپنی قسمت پر کانا ہوتے ہیں اچھا یہاں پر یہ کنٹینٹ کنٹینٹ ہوتے ہیں مطلب کانا مطلب اگر کسی بھی فکرے میں کانا ہونا مطمئن ہونا تو یہ پیسی بھائی چلے گا پریزنڈ ڈیفنٹ کا تو دیہاتی کانا ہوتے ہیں اپنی قسمت پر اور اگر یہ نہیں کہنا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیہاتی دویڈر آر سیٹسفائیڈ مطمئن ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت پر مطمئن ہوتے ہیں وہ اپنی تلیم میں تتصبیح نہیں لیتے یہ ہے پریزنڈ ڈیفنٹ کا فکرہ ہے سبجیکٹ ڈو نوڈ ڈا سنوڈ کی فرس ورم اور اگر دیہ دو نوڈ دیہ دو نوڈ ٹیک انٹرسٹ وہ تتصبیح نہیں لیتے اپنی تلیم میں ان دیئر ایڈیوکیشن وہ اونچی خواہشات نہیں رکھتے یہ بھی وہی آگیا سبجیکٹ ڈو نوڈ اور رکھنے کے لیے ہافی یوز کریں گے ہافیز ایوز ہوگا دیہ دو نوڈ ہائی ویشیز دیہ دو نوڈ ہائی ویشیز وہ بڑی اونچی اونچی خواہشات نہیں رکھتے ان کی باہت جس بھی اپنی پیزواز کو بڑھانا ہوتی ہے یہاں پر ایک ٹکنیک آگئی یوز آگیا پھر ایز آر ایم ٹو ایز ٹو آر ٹو ایم ٹو ورک کی فرس ٹام اور ابجیکٹ مجھے بزار جانا ہے آئی ایم ٹو گو ٹو بزار ہمیں سوچنا ہے وہی آر ٹو ٹھنک مجھے ایک نئی کتاب لکھنا ہے آئی ایم ٹو رائٹ آ نیو بک تو وہی فارمولا آرہا ہے ان کی باز جس بھی اپنی پیزواز کو بڑھانا ہوتی ہے دیہر سوال انٹرسٹ ایز ٹو ایز ٹو انکریز دیر پروڈیکشن اپنی پیزواز کو بڑھانا ہوتی ہے دیاتیوں کو تعلیم دینے کے لیے حکومت کو اکتماعات اٹھانے چاہیے یوز آف شوٹ آ گیا تو اس میں سبڑڈ ہے حکومت دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک سٹیپس حکومت کو اکتماعات اٹھانا چاہیے کس لیے دیاتیوں کو تعلیم دینے کے لیے جب ورب سے پہلے کیلئے آ جائے ورب سے پہلے ورب آ جائے تو پھر کیلئے انگلیش ٹو ہوگی ٹو کے بعد ورب کی فرص تو دیاتیوں کو تعلیم دینے کے لیے ٹو ایجوکیر دا ویلیجر دیکھیں گاؤں میں سکول کالج اور سبتال کھولے جانے چاہیے اب یہ بھی شلطہ یوز ہے مگر اس میں یہ بھی پیسی واج کا فکرہ ہے چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے اب جس وکر میں سبجیکٹ نہیں ہوگا یوز و شلط میں پیسی واج کا فارمول ہوگا اوبجیکٹ شلط بی اور ورب کی تھرڈ فارم اب اس میں اوبجیکٹ ہے سکول کالج اور سکتال سکول کالج اینڈ ہسپیٹلز شلط بی شلط بی اپنڈ تھرڈ فارم پیسی واج میں میشہ ورب کی تھرڈ فارم ہے گی شلط بی اپنڈ کھولے جانا چاہیے گاؤں میں ان ویلیجیز تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے سے ٹکنیکس آتی گئی ہم اپنے بچوں کو ٹکنیکس کے حوالے سے اویر نہ دیتے گے تو جیسے جیسے آپ پریکٹس میں آتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی سلف رائنڈنگ سٹرونگ ہوگی اور میں نے کافی بچے بچوں کے حوالے سے مجھے پڑا چلا ہے کہ وہ بڑا شوق سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں ان بچوں کو بھی سلوڑ کرتا ہوں کیونکہ جیسے سے ہماری جو ویڈیو آپ دیکھتے جائیں گے خاص طور پر یہ والی جو پیرا گراہ والی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی جگہ انگریزی کے حوالے سے حل کی ضرورت نہیں پڑے گی ساری آپ کی کنفیوزن انشاءاللہ ہمارے لیکچر پر کلیر ہوتی جائیں گی اور ان فیوچر ایک آپ اچھے ٹرانسلیٹر بنیں گے اور میں ایک آخری بات مزید کرنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو ہیں جو اللہ تعریم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی صور پر اس ہمارے لیکچر کو ڈروپ نہ ہونے دیں تو انشاءاللہ خود بخود وہ آگے آئیں گے چونکہ آپ جب تک آگے نہیں آئیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ